اسلام علیکم آج ہم سٹی اے 301 کی جی ڈی بی نمبر 3 سالف کرنے لگے ہیں اس کے ٹوٹل مارکس 10 ہے اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ یا لاسٹ ڈیٹ 7 اگس 2020 ہے جی ڈی بی question ہے following is given a joint probability distribution for discrete random variables x and y یعنی joint probability distribution table دیا ہو ہے اور table میں x کی اور y کی values اور probabilities کی values given ہیں اور question میں کہا گیا ہے calculate marginal probability of x that is gx and b part میں کہا گیا ہے calculate marginal probability of y that is hy اور c part میں کہا گیا ہے calculate h3 یعنی y کی جو marginal probability ہے اس کی value 3 پہ find کرنی ہے اور d part میں کہا گیا ہے calculate g1 یعنی x کی جو marginal probability یا اس کی وان پہ value find کرنی ہے اس میں جو ہمیں precautions دی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا answer word file میں ہونا چاہیے اور پھر اس کو lms gdb پڑھ جا کے paste کر دینا چاہیے یا پھر answer کی image جو ہے وہ paste کر دیں اور math type جو ہے وہ بلکل use نہیں کرنا تو question کو solve کرتے ہیں کو solve کرنے کے لئے ہم table لیتے ہیں table میں x variable ہے جس کی values ہیں one two three اور y variable ہے جس کی value one two three four اور یہ جو اس table کے اندر values ہیں یہ probabilities کی values ہیں تو یہ last column اور last row یہ question میں نہیں تھا یہ ہم نے بعد میں بنائے ہیں تو last column جو ہے وہ ان rows کے total کو ظاہر کر رہے ہیں اور last row جو ہے وہ column کے total کو ظاہر کر رہے ہیں تو یہ جو rows کے total ہیں ان کو ہم نے gx کا نام دے لیا ہے کیونکہ یہ probabilities کا total ہے تو پہلی row میں six over 30, three over 30, two over 30 اور four over 30 کو ہم add کریں گے تو over میں سب کے 30 ہے تو صرف اوپر والی values add ہو جائیں گی six three nine اور two eleven اور four fifteen تو یہ 15 over 30 آ جائے گا پھر اس row کو add کریں گے تو over میں 30 value ہے تو اوپر والی values ہی add کر دیں گے یعنی four اور two six اور four ten تو یہ آ جائے گا 10 over 30 پھر third row کو ہم add کریں گے تو اس میں بھی over میں 30 ہے تو اوپر والی values ہی add کر دیں گے two اور one three اور two five یعنی five over 30 تو یہ اس column کو ہم نام دیں گے gx جو کہ total کو ظاہر کر رہا ہے پھر اس کے بعد ہم یہ جو row ہے column wise ہم addition کریں گے یہ six over 34 over 32 over 30 اس کو add کریں گے تو six اور four ten ہو جائیں گے اور two twelve یعنی twelve over 30 ہو جائے گا اسی طرح second column کو ہم add کریں تو یہ ہو جائے گا three اور two five اور one یعنی six ہو جائے گا اور 30 as it is رہے گا اور اس کو add کریں گے تو یہ بھی six over 30 اس کو add کریں گے تو یہ بھی six over 30 تو اس table کے صحیح ہونے کو ہم اس طرح check کر سکتے ہیں کہ یہ جو total والا column ہے اس کو add کیا رہے تو one آنا چاہیے یہ 15 اور 10 اور five ان کو add کریں تو 30 بنتا ہے اور over میں بھی 30 بنتا ہے تو یہ one کے ایک والوت ہے اس row کو add کریں تو بھی one آنا چاہیے یہ 12 اور 16 6 ہو گیا 18 پھر یہ 6 ہو گیا 24 اور یہ 6 30 اور over میں بھی 30 تو یہ one آنا چاہیے یعنی table اب ہمارا یہ one گیا ہے تو اب ہمارا جو first part ہے اس میں اس نے پوچھا ہے کہ marginal probability of x find کریں جس کو اس نے gx سے ظاہر کیا ہے تو ہم x والا اور ایک gx والا column بنائیں گے x میں ہم variable لکھیں گے one two اور three اور gx میں ہم یہ total والی values لکھ دیں گے جو ادھر ہماری آئی ہیں تو gx کی value آگئی 15 over 30 10 over 30 5 over 30 تو یہ ہمارا a part solve ہو گیا marginal probability of x that is gx اب ہم اس کا b part کریں گے جس میں پوچھا گیا ہے marginal probability of y جس کو hy سے ظاہر کیا گیا ہے تو y کی value one سے four تک ہے تو ہم اس کو لکھ رہیں گے one two three four اور hy جو کہ marginal probability ہے اس کو ہم نے find کرنا ہے تو یہ اوپر table میں یہ جو hy کی values ہیں 12 over 30 6 over 30 6 over 30 6 over 30 یہ marginal probability of y ہیں تو ان کو ہم لکھ رہیں گے 12 over 30 6 over 30 6 over 30 6 over 30 تو یہ b part ہو گیا اب c part میں اس نے ہمیں کہا ہے کہ calculate h3 یعنی h کی 3 پہ value find کرنی ہے تو ہم ایسا کریں گے اس table میں دیکھیں گے hy اور تیسرا column دیکھیں گے y جو ہے یہ یہ column جو ہے یہ y کی value گزار کر رہا ہے تو y کی جگہ یہاں پہ 3 آئے گا تو یہ column جو ہے ہم نوٹ کریں گے اس کی values ہیں 2 over 30 4 over 30 plus 0 تو یہ h3 کی value آئے گی تو اس کو ہم لکھیں گے h3 equal 2 over 30 plus 4 over 30 plus 0 جب ہم اس کو lcm لے کر add کریں گے تو 30 lcm بن جے گا اور اوپر والی رقمیں as it is آ جائیں گی اور 2 اور 4 6 ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا 6 over 30 جو کہ یہاں سے بھی اگر دیکھیں تو h کی 3 پہ value بان رہی ہے 6 over 30 تو باہر عالم اس کو calculate کر کے دکھائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے ڈی پارٹ میں value calculate کرنی ہے g1 تو g کی 1 پہ value ہم نے calculate کرنی ہے تو یہ ہمارا g آ گیا یہ g کزار کر رہا ہے اور اس کی ہم نے 1 پہ value calculate کرنی ہے یعنی x کی جگہ ہم 1 لیں گے تو یہ 1 والی row لیں گے تو یہ values آئیں گے 6 over 30 3 over 30 2 over 30 4 over 30 یہ چار values ہیں ان کو ہم sum کریں گے تو ہماری g کی 1 پہ value آ جائے گے تو اس کو ہم لکھ کے دکھائیں گے g1 equal 6 over 30 plus 3 over 30 plus 2 over 30 plus 4 over 30 over میں ایک جیسی رقم ہے تو ہم صرف اوپر والی رقموں کو direct sum کر لیں گے تو 6 اور 3 9 اور 2 11 اور 4 15 over 30 اس کا آنسر آ جائے گا جو کہ یہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ g کی 1 پہ x1 رکھا جائے تو اس پہ value ہے 5 15 over 13 تو یہ ہمارا gdb question تھا جو کہ بہت ہی easy تھا اور اس کی total 10 marks ہیں موسیقی موسیقی